اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احسان ہے میں ممبئی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا سسرال کی عورتیں پردے میں رہ کر ولیمہ کی دعوت میں آ سکتی ہیں یہ احسان بھائی ہیں ممبئی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کیا سسرال کی عورتیں پردے میں رہ کر ولیمہ کی دعوت میں آ سکتی ہیں تو دیکھئے دعوت سے متعلق جو حدیث ہے نا کی دعوت دی جائے اور کوئی دعوت لے تو اس کو قبول کرنا چاہیے تو اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے یہ دونوں کے لئے ہے تو اگر کسی دعوت میں باقعدہ انتظام ہے خواتین کا اچھا انتظام ہے مردوں کا انتظام ہے اگر کوئی دعوت لینا چاہتا ہے کوئی بھی دعوت ہو چاہے وہ علیمی کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت ہو اور اس میں کوئی بے پردگی کوئی منکر بات کوئی غلط بات نہیں ہے تو اس میں مرد حضرات بھی شریک ہو سکتے ہیں اور خواتین حضرات بھی شریک ہو سکتے ہیں اور یہ مسئلہ سسرال کا نہیں یہ کوئی بھی ہو سسرال کی عورتیں ہوں محلے کی عورتیں ہوں کہیں کی بھی عورتیں ہوں اگر کہیں دعوت لی گئی ہے اور اس کا معقول انتظام ہے تو اس دعوت میں جیسے مرد حضرات شریک ہوتے ہیں ایسے خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو دونوں کے تعلق سے حدیث ہے کہ دعوت قبول کرنا چاہیے تو یہ جس طرح سے مرد کے تعلق سے ہے ایسے عورت کے تعلق سے ہے تو کوئی بھی دعوت کا انتظام کرے چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے اور کسی کی بھی دعوت کا انتظام کرے چاہے کھانے والا مرد ہو یا کھانے والی عورت ہو اگر اس کا معقول انتظام ہے پردے کا انتظام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے اور عورتوں کے گھر والوں کی طرف سے اجازت ہے یعنی لڑکیاں ہیں تو ان کے باپ کی طرف سے شادی ہو چکی ہے تو ان کے شہروں کی طرف سے تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے کہ ایسی دعوت ہمیں شرکت کر سکتے ہیں امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا